تو گھر لوگ میس مارول کے نام کے ساتھ مارول بھی نئی سیریز لے کے آ گیا ہے and i have to say that اسے دیکھنے سے پہلے تک میرے تھوٹس تھے کہ یہ سیریز اتنی نہیں چلے گی لیکن اس کا فرسٹ اپیسوڈ دیکھنے کے بعد میرے تھوٹس پر تھین و سنیپ کر گیا دوستو آج ہم میس مارول کے فرسٹ اپیسوڈ کا بریک ڈاؤن کریں گے تو بینا چوڑیاں پہنیں چلیں شروع کرتے ہیں تو دوستو اس پورے اپیسوڈ کا جو آرٹ ورک اور ڈریکشن ہے وہ کافی قابلے طریف ہے کیونکہ یہاں کنورزیشنز کو میسیجز کو اور ہر ایک چیز کو ڈپیکٹ کرنے کے لیے اینیمیشنز کا بہت ہی بہترین یوز کیا گیا ہے اور میس مارول کے لیے مارول والوں کی یہ والی اپروچ ایک دم پرفیکٹ ہے کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کمالا خان ہماری ہی طرح ایک بہت بڑی کومک بک نرڈ ہے اور اس کا سلوت بیبی پروڈکشنز کے نام سے یوٹیوب چینل ہے جس پر وہ اینڈ گیم کی جو فائنل فائٹ ہوئی تھی اس کو کافی اچھی اینیمیشن کے ساتھ ریکریئٹ کرتی ہے اور اسی سیکنز میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کمالا خان ایکچول میں کیپٹن مارول کی بہت بڑی فین ہے پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کمالا خان ہماری ہی طرح ایک کنزرویٹی پاکستانی فیملی کو بلوم کرتی ہے اور یہ چیز کافی حد تک کومک ایکوریٹ بھی ہے اور اس پورے اپیسوڈ میں کمالا اور اس کی فیملی کی کنورزیشنز کو دیکھ کر مجھے اپنے بچپن کی یاد آگا جیسے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتے وقت ممی پاپا کو پوچھنا پڑتا تھا پھر اس کے بعد نو بجے کے بعد باہر نہیں رہ سکتے تھے اور یہ ساری کنورزیشن تو مجھے بہت زیادہ ریلیٹیبل لگی اور جب کمالا کی ممی نے ڈرائونگ انسٹرکٹر کو کمینے کہیں کہ بولا تو مجھے لگا مجھے گھر سے ہی کسی نے آواز دی ہے پھر اس کے بعد ہم کمالا خان کے بیسٹ فرینڈ برونو کو دیکھتے ہیں کومکس میں بھی برونو کمالا کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے بلکہ وہ خود بھی اس کی ہلپ کرتا ہے دوستوں ایسے تو اس کے پاس کوئی سپر پاورز نہیں ہوتی لیکن یہ جینئیس ہوتا ہے تو دوستو یہ پورا اپیسوڈ صرف کمالا پر فوکس کرتا ہے اور آرڈینس کمالا سے کافی زیادہ کنیکٹ بھی کر جاتی ہے اب کمالا کی پروبلم یہ ہے کہ اسے ایونجر کون نام کا ایک ایونٹ اٹینڈ کرنا ہوتا ہے اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کے پیڈنٹس بہت زیادہ کنزورویٹیو ہیں تو وہ رات میں اس کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتا چاہے اس کے ساتھ اس کا بیسٹ فرینڈ برونو ہی کیوں نہ ہو اور کیونکہ کمالا خان کو کیپٹن مارول کا فینسی ڈریس کمپیٹیشن جیتنا ہے تو کمالا اور گرونو نے مل کے اس کے لیے ایک کوسٹم ڈیزائن کیا ہے پھر اس کے بعد کمالا کی ایمیجنیشن کے ساتھ اس کی اور گرونو کی کنورزیشن کو جس طرح سے پورٹرے کر کے دکھایا گیا ہے وہ بہت ہی زیادہ عوسم تھا جیسے کیپٹن پینثر اور کیپٹن آئرن مین کی فائٹ ڈاکٹر سٹرنج مارول زومبی کیپٹن مارول اور کیپٹن مارول پرنسس بھی پھر اس کے بعد ویلکری کیپٹن مارول ان سب کو اینیمیشن سٹائل میں دکھایا گیا ہے ان سب چیزوں کے بعد کمالا جو پلان بناتی ہے اس کا اینیمیٹڈ پورٹریل مجھے بہت زیادہ اچھا لگا مطلب وہ ایمیجنیشن میں جو بھی ہوتا ہے پھر اس کے بعد جب ریالٹی میں ہونا شروع ہوتا ہے مطلب وہ جب ٹائم غالت ہوتا ہے پھر اس کو کریکٹ کر کے دوسرا ٹائم لکھنا یہی ساری چیزیں کافی ریلیٹیبل لگی کیونکہ بھائی روگ اپنے بھی پلانس کبھی ٹائم پہ ہو ہی نہیں پاتے پھر وہ دونہ ایونٹ میں چلے جاتے ہیں جہاں بہت ساری ایونجرز اور مارول کی مرچنٹائز دیکھنے کو ملتی ہیں اب جس میں بھی کومکس میں میس مارول کے بارے میں تھوڑا بہت بھی سنا ہوگا وہ سمجھ چکا ہوگا کہ اس شو میں ایکچولی میں کمالا کی پاورز تھوڑی چینج کر دی گئی ہے جہاں پر کومکس میں کمالا ایکچول میں میسٹ کے انفلوئنس میں آتی ہے مطلب یہ ایسی چیز ہے جس کے کونٹیکٹ میں آنے کے بعد کوئی بھی عام انسان انہیومن بن جاتا ہے ایمین ایسا انسان جس کے پاس پاورز ہوتی ہیں اور وہ جو بلیک بولٹ ہم نے دیکھا تھا نا ملٹی ورس آف میڈنس میں وہی بلیک بولٹ انہیومنس کا کنگ ہوتا ہے تو کمالا بھی اسی میسٹ کے کونٹیکٹ میں آتی ہے اور اس کی پاورز اویکن ہو جاتی ہے تو یہ تو ہوگی کومک بک کی میس ماروئے لیکن اس شو میں ہم لوگوں نے کمالا کو ایک کڑھا یا چوڑی ایمین بینگل پہن کر اپنی پاورز اویکن کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ کڑھا پہننے کے بعد کمالا کے بعد انسٹرکٹ بنانے کی پاور آ جاتی ہے اور اسی کا یوز کرتے ہوئے وہ وہاں پہ موجود سب ججز کو امپریس کر دیتی ہے اور جو لڑکی زوئی اسے بولی کرتی ہے وہ بھی اس سے امپریس ہو جاتی ہے اور جب زوئی نیچے گرنے والی ہی ہوتی ہے تو اسی ٹائم پہ کمالا اپنے ہینڈ کو سٹرچ کر کے اسے بچا لیتی ہے تو بھائی لوگ ہاں یہی ہے کمالا خان کی اصل پاورز یہ بھی اپنی بوڈی کو سٹرچ کر سکتی ہے لیکن فرق سے بھی اتنا ہے کہ کمالا اب تینگلز کے ساتھ یہ کر سکتی ہے جبکہ رویڈ ریچرڈز یہ خود کی پاورز ہوتی ہے اور یہ زوئی کو بچانے والا سین بھی سیم کومک سے ایڈپٹڈ ہے لیکن وہاں تھوڑا چینج ہے کہ زوئی لیک میں ڈوبنے والی ہوتی ہے تو کمالا اپنی نیو پاورز سے اسے بچا لیتی ہے سینریو سیم ہے جان بچانے والا لیکن پاورز ایڈپٹیشن ڈیفرنٹ ہے یہ جس کے بعد وہ ہی ہوتا ہے جس کا ڈر تھا کیونکہ گھر پہنچتے ہی کمالا کی ممی اس کے سامنے ہی بیٹی ہوتی ہے اور کمالا کو ایموشنل لیکچر دے کے چلی جاتی ہے تو دوستوں اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم لوگ پوسٹ کریڈٹ سین میں یہ دیکھتے ہیں کہ دیپارٹمنٹ آف ڈیمیج کنٹرول کو کمالا کا وہی ویڈیو مل چکا ہے اور پھر وہ ویڈیو ایجنٹ کلیری کو دکھایا جاتا ہے جس کو ہم نے سپائیڈر وین نووے ہوم میں بھی دیکھا تھا اور وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کافی کریپی سمائل دیتا ہے اور ہم لوگوں کو اس کی کریپی سمائل دیکھنے کے بعد یہ ہنٹ مل چکا ہے کہ یہ لوگ کمالا کی پیچھے ہاتھ مو ناکھ سب کچھ دھوکے پڑھ دیں گے دیکھو کمالا خان خود ایک مسلم کریکٹر ہے پلس وہ پاکستان سے بلونگ کرتی ہے اس لئے یہ اپیسوڈ مجھے بہت زیادہ ریلیٹیبل لگ کیونکہ میں خود ایک مسلمان ہوں اور ایک پاکستانی بھی ہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ انڈینز بھی اس اپیسوڈ کو خود سے ریلیٹ کریں گے کیونکہ پاکستان اور انڈیا کا کلچر آلموسٹ سیم ہی ہے دیکھو مجھے لگا ہی نہیں کہ میں مارول کا شو دیکھ رہا ہوں کیونکہ بھائی لوگ اردو لینگویج اور اسلامیٹ ٹچ بھر بھر کے دیا گیا ہے پلاس بولیوڈ سانگز بھی سننے کو ملتے ہیں تو گروہ لوگ آپ لوگوں کو پہلا اپیسوڈ کیسا لگا مجھے کمنٹس میں بتانا اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا اور اگر اسی طرح کا کونٹنٹ آئی مین مارول اور ڈی سی کے ریلیٹڈ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں چلو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پاکستان زندہ بار